ویل ڈن نیو زی لینڈ یہاں سے مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا یہ ٹیسٹ میچ بھی ہارے گا اور یہ سیریز بھی ہارے گا خواب دیکھے جا رہے ہیں بارڈر گوازگر ٹروفی کے اور پہلے پونے میں تو کھیل لو اگر ہندوستان اس جگہ پہ کھڑا تو وہ اس ریسپانسیبال پینٹنر جس نے آئی تیک ٹیسٹ میچ میں چار وکٹے نہیں لی تھی محسن صاحب سات وکٹے کیریئر بیسٹ وہ دیکھو تو صحیح اسپین وکٹ بنانی ہے ویرات کولی صاحب سے رنز بننی رہے وہ امپائر کے اوپر گھسا ہوتار رہے ہیں اٹھارہ سیریز گھر میں مسلسل جیتنے کا ایک فیلنگ آ رہی ہے کہ زبردستی ویرات کولی نا اپنے کریئر کو کھینچ رہے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کی میں سپیسیفکلی بات کر رہا ہوں میرا خیال ہے جنوری دو ہزار بیس سے ویرات کولی کی کوئی تیس یا چونتیس کی ایوری اگر ہندوستان اس جگہ پہ کھڑا تو وہ اس ریسپانسیبال بیٹرز بیٹرز آنڈ بیٹرز انڈیان بیٹرز ڈیڈینٹ اپلائے انڈیان جو میڈل آرڈر ہے سپیشلی اٹھ لکس ویری 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 فرجائل اور آج آپ دیکھ لیں کس طرح کولی صاحب اور یہ دیکھیں دوسری طرح پکر آپ نیوزیلینڈ کو تو آپ کو ان کی تحریف کرنی پڑے گی جس نے آئی تک ٹیسٹ میٹ میں چار وکٹیں نہیں لی تھی موسیل صاحب سات وکٹیں کیریئر بیسٹ 53 پر 7 اور امپائر تو دیکھیں دیکھو تو سہی سپن وکڑ بنانی ہے کہنے کو کہا جاتا تھا کہ جو ایشن ملے باز ہوتے ہیں وہ سپن کے بڑے اچھے پلیئرز ہوتے ہیں بڑے شاندار قسم کے پلیئرز ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ لگ رہا ہے کہ گوڑے ہم سے اچھی سپنر کو کھیل رہے ہیں اور ہم بڑا کھیل رہے ہیں ویل ڈن نیوزیلینڈ یہاں سے مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا یہ ٹیسٹ میچ بھی ہارے گا اور یہ سیریز بھی ہارے گا اور اس میں کوئی اب رونے کی بات نہیں ہے کہ جی نہیں انڈیا تو یہاں سے نہیں ہار سکتا جیسے دوسری ٹیم یہاں پہ کھیلنے نہیں آئی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسری ٹیم کا کوئی چانس ہی نہیں ہے دیکھے جا رہے ہیں بورڈر گوازگر ٹرافی کے اور پہلے پونے میں تو کھیل لو جتنی گھٹیا کرکٹ انڈین ٹیم اس سیریز میں کھیل رہی ہے نا ان کے لیے یہی ہارش ورڈ یوز کرو یا آئی پی ایل کی بات کر لیں کہ جی کس ٹیم نے کس پلیئر کو سلیکٹ کرنا ہے کس نے کس کو ریٹین کرنا ہے یہ باتیں شروع کر دیں پنت بھی سیدھے سیدھے کیچ چھوڑا ہے ویرات کولی صاحب سے رنز بننی رہے وہ امپائر کے اوپر گصہ اتار رہے ہیں روحی شرما کو تو سات خون ماف ہیں انہوں نے تو ورڈ کپ جتوائیا ہوئے نا ابھی فیلحال ان کا تو پیٹ بھی جو نکلا بہت زیادہ نکل رہا ہے وہ بھی قابل قبول ہے کوئی اس میں ٹینشن کی بات نہیں ہے فٹنس پہ بھی بات نہیں کرنی اگین سات خون ماف ہیں کیونکہ ورڈ کپ جتوائیا ہوئے دیکھیں فورٹی سکس پہ ٹیم آل آؤٹ ہو گئی پھر اس کے بعد دوسری انکز میں ففٹی سکس رانس پہ ساری ٹیم دھیر ہو گئی دیکھیں میں نے کل بھی بتایا تھا کہ پونے میں تھوڑی سی ٹیسٹنگ کنڈیشنز ہیں وہاں کرک انفو نے آرٹیکل لکھا کہ لوگوں کو پونے میں پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا اور یہ رچسٹ کرکٹ بورڈ ہے اس پہ بھی ویڈیو کے انڈ میں ہم آتے ہیں کہ کتنی نلائکی ہے یہ سٹیڈیم کی آرگنائزرز کی کہ جنہوں نے نام ڈب ہو دیا بیسی سے آئے گا اتنا امیر آپ کا کرکٹ بورڈ ہے آپ ٹائم سے پانی نہیں پنچے آرے فینس کو پارہ سال جو محنت کر کے ریکارڈ پنٹین کیا ہے اٹھارہ سیریز گھر میں مسلسل جیتنے کا وہ ریکارڈ بھی سٹیک پہ لگا ہوا ہے گھر میں اس سال دو میچ آرگئے ہیں اس سال سے پیچھے چلے جائیں گیارہ سالوں میں تین میچ آرہیں اور اگر یہ والا جو میچ ہے جو جس طرف چاہتا ہوا نظر آرہا ہے تو پھر کہاں گیارہ سال میں تین میچ اور کہاں ایک سال میں تین میچ تو پھر ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ بھی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس کا فائنل بھی سٹیک پہ لگا ہوا ہے تو یہ جس طرح کی پرفارمنس ہے کافی بری ناکس قسم کی پرفارمنس دکھائی ہے لیکن وہاں پہ تو نیو زیلنڈ نے بہت زیادہ گیم میں اپنا ایڈوانٹیج حاصل کر لیا اور وہاں ریکنہ ہیں بیچ میں کچھ تو گیندے اچھی ہوئی ہیں لیکن کچھ ربش شورٹس ہیں زیادہ جس کی وجہ سے اتنا کلسٹر میں وکٹ کری ہیں ون آفٹر انہ در ون آفٹر انہ در تو سیٹن نے اس کا اٹھائیس میچ ہو گئے ہیں زندگی میں کبھی اس نے تین وکٹینے لی تین سے زیادہ وکٹینے لی نمیسکار دوستو جہین آج کی ویڈیو ہمیں انڈیا اور شنیجی لینڈ کے دوسری ٹیسٹ میں اس کے دوسری دن کی بات کرنے والے ہیں جس میں انڈیا مارت 156 انپل آل آؤٹ ہو گیا ہے اور انڈیا کے طرف سے کوئی بھی بلے باز ٹککر نہیں کھیل پایا جسے دیکھنے کے بعد پاکستان کی میڈیا انڈیا کرکٹ ٹیم اور انڈیا کے بلے بازوں کا مجھا گھا رہے ہیں تو چلی چل کے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی میڈیا کے اندر اس سمیں انڈیا کے ٹیم کو لے کر کیا چل رہا ہے اور آپ سے رکشت ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا جھوڑ دیکھئے گا چلی ویڈیو کو دیکھتے ہیں آپ سے ملتے ہیں ویڈیو کے انڈ میں تو آج وہ سنیل گواسگر سنی بھائی بہت تپے ہوئے تھے کومنٹری میں انہوں نے سائیمن ڈیول کو بھگو بھگو کے ماری کہ کیا تو باٹر گواسگر ٹرافی کی بات کر رہا ہے ابھی جو ٹیم جت حال سے گزر رہی ہے پہلے اس کو تو دیکھ لو وہ ڈیولیو ٹی سی کے خواب اب دھندلے ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ جو چانسز ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں ابھی کمپلیٹلی انڈیا بائی نہیں ہوا ویرات کولی پہ میں سب سے پہلے آتا ہوں کیونکہ جو سینئر پلیئر ہے مجھے لگتا ہے کہ ان پہ بات کرنا بڑی امپورنٹ ہوتی ہے زبردستی ایک فیلنگ آ رہی ہے کہ زبردستی ویرات کولی اپنے کریئر کو کھینچ رہے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کی میں سپیسیفکلی بات کر رہا ہوں ویسے تو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھی انہوں نے بہت بڑی آخر میں نوک کھیل دی لیکن شروع میں رانز نہیں بن رہے تھے لیکن ٹیسٹ میں مجھے لگ رہا وہ زبردستی اپنے کریئر کو شروع کر رہے ہیں میرا خیال ہے جنوری دو ہزار بیس سے ویرات کولی کی کوئی تیس یا چونتیس کی ایوریج ہے مطلب یہ پانچمہ سال شروع نہیں لگا ہے تقریباً پانچ سال میں ان کے ٹیسٹ میں صرف دو سو ہیں ایک پلیئر لائک ویرات کولی اتنی بڑی ڈپ ہے اب ان کی کانسنٹریشن مجھے بہت زیادہ ڈیوائیڈ لگتی ہے ان کے فیملی کے معاملات میں آج کل وہ اپنی فیملی کو بھی شفٹ انہوں نے کیا ہوا ہے مطلب ان کا جو دہان ہے نا وہ اس لیول پہ اب مجھے دکھتا نہیں ہے اور آپ میں سے بڑے لوگ اس چیز پہ اگری بھی کریں گے ان کی جو پیڈورٹیز ہیں وہ اب ان کی فیملی کی طرف مجھے زیادہ لگتی ہیں اور انہوں نے تقریباً اپنی زندگی میں سب کچھ اچیو کر لی ہے اس پوائنٹ پہ آکے بلکل بندے کو اپنی فیملی کے بارے میں سوچنا چاہیے لیکن اگر اس پہ آپ کنٹری پہ کمپرومائز کر رہے ہیں تو وہ میرا خیال ہے ملک کے ساتھ زیادتی ہے سو کروڑ سے زیادہ لوگ انڈیا میں رہتے ہیں ان میں سے کروڑوں لوگ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں اور آپ کسی کی جگہ کھیل رہے ہیں ٹیلنٹیڈ پلئیر باہر بیٹھے میں ہیں اور اگر آپ اپنا ہنڈر پرسنٹ نہیں دے رہے منٹلی تو میرے خیال سے ویرات کولی کو سائٹ پہ ہٹ جانا چاہیے ریڈ بال سے اور یہ میں کوئی پہلی دہ بات نہیں کہہ رہا مجھے تو بڑی دیر سے فیلنگ آ رہی ہے کہ ویرات کولی سائٹ پہ ہٹنے والے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اس طرح کے بہت ہی انپلیابل قسم کے سپنر ہے وہ تو صرف اگر بالنگ ہو فلپس کی تو اس کو دوش ہے ٹیم میں بھی نہ ڈالیں اس کے بیٹنگ میں لانش میں تھوڑا ڈال لیتے ہیں وہ بھی آؤٹ کر رہا ہے دوسرے جس سے امید اجاز پٹیل کرے گا اس کا تو چلو ٹھیک ہے سائٹنر سے ہی آؤٹ ہوئی جانے تو اچھا لگ رہا تھا مطبع سولہ پہ ایک کے بعد جیسے سٹارٹ ہوا اچھے کچھ ڈرائیو فاس بارلس کو جیسے گل نے بھی سٹیٹ پہ چوکہ مارا جیس وال ہی ورس گول پھر شوٹ آم جاب جو گل کی بڑی سندیدہ شوٹ ہوتی ہے اس پہ اس نے چوکے مارے تو رنز جس طریقے سے آتے ہیں ویسی آنا شروع ہو گئے انٹل دیٹ بال کے جو آم بال تھی اور آ کے گل کے لگی پیٹ پہ ٹھیک ہے آؤٹ ہو گیا چلو جب آپ چالیس پچاس پچاس رنز کی پارٹنرشپ کر کے بھی آگے چلتے ہو تو اس کا مطبع ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آپ نے ٹیم کیلئے کنٹریبیوٹ کیا پھر آتے ہیں جناب بیرات کولی صاحب ٹھیک ہے سارا نام مقام اپنی جگہ کنکو لی this and that لیکن what was that shot کیا تھا وہ اب اتنا بڑا بیٹسمن ہو جاتی ہے غلطی لیکن کبھی کبھار ہونا بے الکل over pitch ball یورکر لیندھ پہ اس کو کوئی میڈ وکیٹ پہ مارنے کے چکر میں that was ugly shot and that was ugly result ugly result جو ڈنڈے اڑھے اب اچھا ہی نہیں لگا دیکھ کے کیا بھائی سب یہ کنگ کولی صاحب کی یہ shot ہے تو it was not nice not nice to see at all اور وہ جب bold ہوا پھر ریشہ پانتھ بھی but at times اور نیڈی لینڈ کے بولنگ کی بات کر لیں تو میچیل شنٹر نے سادھ بگٹ لیا گلین فلیپس نے دو بگٹ لیا اور ٹیم سعودی نے ایک بگٹ لیا اور جب میں یہ بیڈو ریکارڈ کر رہا ہوں اس میں نیڈی لینڈ ایک سو چومنر پہ چار بگٹ کھو چکا ہے باقی آپ کے ایس پہ کیا کرنا مجھے کمیرے سیس میں ضرور بتانا باقی بیڈو پہ بیڈو کو لائک کرنا